السلام علیکم دوستو آپ سب کیسے ہیں ایہوب کہ آپ سب خیریہ ستی ہوں گے دوستو آج کے کلاس میں ہم لوگ بڑھیں گے types of neuron on the basis of pension types of neuron on the basis of pension اس کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ یہ توڑا سا چھوٹا ڈائیگرام میں اس کو سمجھتے ہیں تو دوستو types of neuron on the basis of pension تو پنشن کے حوالے سے جو ہم لوگ neuron کو دیکھیں تو تین types ہیں neuron کے sensory neuron ہے motor neuron ہے اور inter neuron ہے جو sensory neuron ہے وہ ہمارے پاس کیا کرواتا ہے کہ جو receptor ہے اس سے signal لیتا ہے یہ ہمارے پاس sensory neuron ہے یہ کیا کرتا ہے receptor سے signal لیتا ہے ہم جو کسی code body کو یا کسی home body کو جو ہم لوگ touch کرتے ہیں تو ہمیں feel کیوں ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ہمارے جو body ہے اس میں وہ ہمارے پاس receptor ہوتا ہے تو receptor ہونے کی وجہ سے receptor کیا کرتا ہے جو signals ہے وہ ہمارے پاس وہ پاس کرتے ہیں sensory neuron میں اور sensory neuron پھر ہمارے پاس receptor سے signals لے کر آتا ہے کہاں پر syndrome nervous system پر syndrome nervous system کو syndrome nervous system کو brain بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ signals لاتا ہے تو یہ signals لاتا ہے تو لانے والے کو ہمارے باس کہتے ہیں efferent pathway ٹھیک ہے efferent pathway یعنی ان کا جو پاتوے ہیں وہ efferent pathway ہیں کیونکہ یہ لاتا ہے جو brain brain کو یہ جو signals ہے وہ لاتا ہے تو اس لیے اس پاتوے کو کہتے ہیں efferent pathway ٹھیک ہے اب دوسرا motor neuron motor neuron کیا ہے motor neuron جو ہے وہ ہمارے باس central nervous یہ sensory nervous system کے sensory neuron کے opposite یعنی یہ receptor سے کیا کرتا ہے signals کو central nervous system میں لے کر آتا ہے تو یہ جو motor neuron ہے یہ central nervous system سے single لے کر جاتا ہے effector کو ٹھیک ہے effector organ کو یعنی muscles کو یعنی muscles کو glands کو ٹھیک ہے اور ان کے جو pathway اس پاتوے کو کہتے ہیں efferent pathway efferent pathway کیونکہ یہ جو signals یہ وہ لے کر یعنی brain سے واپس لے کر جاتا ہے تو اس لیے اس کے پاتے کو کہتے ہیں efferent پاتے ٹھیک ہے اب دوستو اس میں ہمارے پاس inter neuron inter neuron کا کام کیا ہے inter neuron یہ decision یہ وہ ہمارے پاس عجوز ہوتا ہے اور یہ phone ہوتا ہے یعنی پائے جاتا ہے یہ central nervous system central nervous system میں inter neuron یہ ہمارے پاس present ہوتا ہے اور یہ decision کی طرح کام کرتا ہے جیسے کہ اگر میں مثال دوں آپ کو کہ ایک کوئی بندہ ہے ٹھیک ہے انگریزی بولتا ہے دوسرے شخص کے ساتھ دوسرے جو شخص ہے اس کو انگریزی نہیں آتا ہے ٹھیک ہے تو انگریزی نہیں آتا ہے اس کو لیکن اس کا جو sensory neuron ہے جو sensory neuron ہے وہ جو دوسرے بندے کا جو انگلیش ہے وہ جو اس نے بولا ہے اس کا message اس کا جو signals ہے وہ تو brain میں لے کر چلا جائے گا سنسری یعنی سنٹر والا کام ہے تو انٹر neuron کرتا ہے اگر کسی اگر اس بندے کا جو انٹر neuron ہے وہ ہمارے باس unavailable یعنی unavailable یعنی بخبر نہ ہو اس language کو نہیں جانتا تو وہ response motor neuron کو نہیں دے گا motor neuron کو جو signal سے پاس نہیں کر وائے گا تو process ہے وہ incomplete complete رہے گی یعنی process یہ complete نہیں ہو گی اگر ہمارے باس آج جو کہ پاکستان میں ہم لوگ رہتے سارے جو لوگ اردو بولتے اردو زبان بولتے اگر دو بندے بات کرتے تو ان کا کیا ہو گا سنسری اگر اردو میں بات کرتے تو سنسری neuron یہ وہ ان کا میسیج کہا لے کر جائے گا سنٹر نورو سسٹم میں سنٹر نورو سسٹم میں انٹر neuron ہوگا انٹر neuron یہ decision کرے گا اور بولے گا اور دو جانتا ہو تو پھر اس لئے یہ جو انٹر neuron ہے یہ پاس کرے گا motor neuron اور motor neuron سنٹر نورو سسٹم سو signal لے کر neuron پیدا جو سنسری neuron دوسرا انٹر neuron تیسرا motor neuron سنسری neuron کیا ہے type of neuron which carry signals from receptor to the central nervous system are called as sensory neuron وہ neuron جو کہ کرتے signals from receptor receptor سے to the central nervous system کو سنسری neuron they follow efferent pathway اور یہ follow کرتا ہے efferent pathway inter neuron type of neuron which are found which are found in central nervous system are called as inter neuron they pass signals to the motor neuron यह pass करते signals motor neuron अब motor neuron motor neuron type of neuron which carry signals from central nervous system to the effect organ यह type neuron का carry करता है signals from central nervous system to the effect organ को और जो effect organ है उसको muscles के या gland या muscle organ या muscles organ की बात है muscle organ को यह signal है हमारे पास करवान का जो दे 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 करता है ठीक है रिकॉर्ड is modern neuron उसको modern neuron के दे फोलो different pathway और यह जो पात फोलो करता है उसको के different pathway तो उमेद है का आपको आज का लिक्चर समझ में आगिया होगा तो इंशालला अगले क्लासे मुलगाद होगी तब के लिए अपना ख्याल रखे ओके टेकर अल्ला आफिस